ہلو گائز ویلگم بیک مائی چینل جیسا کہ بھائی آپ دیکھی رہے ہو کہ جو ہم او کنیک کو پرچیس کر رہے ہیں تو اس میں ایک ایرر آ رہا ہے اور کافی سارے بھائی لوگ ہمارے پریشان ہوں گے کہ یہ ایرر کیوں آ رہا ہے اتنا بڑا سیٹ اپ اتنا بڑی کمپنی اتنا تگڑا آئی ٹی سیکٹر میں بوال مچا رکھا ہے جس نے تو اس میں سٹارٹنگ میں ہی یعنی کہ اب یہ آغاز میں ہی آغاز ہے اس کا تب اتنا زیادہ پرولم آ رہا ہے پیمنٹ کرنے میں تو پھر پیمنٹ دینے میں کتنی پرولم آئے گی بہت سارے ہمارے بھائی لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن میں یہ بات چلتی ہوگی کہ ابھی تو جو ہے بہت سارے پرڈکٹ آنا باقی رہ گئے ہیں یہ تو اسٹارٹنگ میں صرف او کلیکٹ میں ہی معاملہ خراب ہو رہا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ بلکل پرشان نہ ہو کیوں یہ دکت آ رہی ہے اور آپ کی آئی ڈی پہ نہیں یہ جتنے بھی ہیں ہمارے فونڈرز مجھے یہ لگتا ہے کہ سب ہی کی آئی ڈی پہ یہ ایر آ رہا ہے کیوں کیونکہ بھائی میرے پاس میں بھی کم سے کم کم سے کم سو ڈیڑھ سو لوگوں کا کال آ چکا ہے ابھی تلک کہ سر ہماری آئی ڈی ایکٹیویٹ نہیں ہو رہی یہ ایر آ رہا ہے اور میں نے بھی کافی ساری آئی ڈیز کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہو پائیں اس میں بھی ایر آ رہا ہے جیسا کہ آپ نے تھمنیل میں دیکھا اسی بارے میں ہی اسی ایر آ پہ ہی پوری ویڈیو میں آج بات ہوگی یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جو بھائی بھی چینل پہ پہلی بارہ ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بالا بٹن ضرور دوبارہ دیکھئے مسئلہ ہے ایسا کہ یہ ایر آ آپ کے نمبر پہ تو آ نہیں رہا ہے یا آپ کے آئی ڈی پہ تو آ نہیں رہا ہے یہ آ رہا ہے سب کی آئی ڈیز پر میں خود کئی ساری آئی ڈیز دیکھ چکا ہوں سب پہ ایک پرولم آ رہی ہے ایکٹیویٹ نہیں ہو پا رہی ہے میرے پاس میں بھی میرے بھائی بند ہیں ان کی پیمنٹ تک پڑی ہے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس کارڈ ہے آپ کر دیجئے تو میں کوشش میں لگا پڑا ہوں وہ بھی لگے پڑے ہیں لیکن ہو نہیں پا رہی ہے پرولم ہے ایسا نہیں ہے پرولم جو آئی ہے جس کی وجہ سے پرشاند ہوگا آپ کو سامنا کرنا پڑ لیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن نشی رکھیں اور یاد رکھیں اور اس پہ آپ بلیو رکھیں کہ جتنے بھی فونڈرز ہیں چودہ لاکھ پلس جو بھی فونڈرز ہیں آن پیسپ کے اندر جو آ گیا ہے وہ فونڈرشپ لے لی ہے انہوں نے فونڈرز بن گئے ہیں برینڈ ایمبیسٹرز بن گئے ہیں تو برینڈ ایمبیسٹرز ہی رہیں گے وہ ان کی آئیڈیز پہ کچھ فرق آنے والا نہیں ہے یہ مان کے چلو بھائی کہ سب نے خریدنا ہے یہ ایرر آئے یا کچھ بھی آئے جب تک ایک ایک بندہ اس کو پرچیس نہیں کر لے گا تب تک یہ پرچیس والا سسٹم بند نہیں ہونے والا ہے اس کے لیے آپ بلگل پریشان نہ ہو ہر ایک فونڈرز جب تک اس کو پرچیس نہیں کر لے گا تب تک یہ پرچیس والا سسٹم ختم نہیں ہوگا میں بار بار اس بات کو دورا دوں کہ ہر ایک فونڈرز نے اس کو پرچیس کرنا آئے لیکن کوشی ہی رکھے کہ آپ ریڈی رہے ہیں اگر دوسرا اس کا پہلو دیکھیں تو ہمیں کافی سارے بھائیوں کو ایک تھوڑا تھا ٹائم ملی گیا ہے اب یہی ہوتا کہ دس دن کا ٹائم ہے دس دن کے اندر سب کو کرنا ہے تو اس نے پرولم ہو جاتی میں نے خود کافی دن کے بعد کیا ایک ستمبر کو یہ لانچ ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے نظریہ سے اگر دیکھ رہے ہو تو ہمیں ٹائم مل گیا کہ ٹھیک ہے سسٹم اپ ڈیٹ ہو رہا ہے بھی ایرار آ جا کوئی دکتے ہیں جب تک ہم انتسام کر لے تو سوچنے کا بھائی نظریہ آئے کوئی اس کو غلط لے جا رہا ہے کہ بھائی یہ تو معاملہ فیق ہے کہ یہ ہے کہ وہ ہے تو پلیس آپ اپنی منٹلیٹی کو جو ہے صحیح رکھیں برقرار رکھیں کوئی فیق نہیں ہے کوئی بکچودی والی بات نہیں ہو رہی ہے اس میں یہ سسٹم اتنا بڑا ہے اتنا ہیوی سسٹم ہے کہ سنامی مچا رکھی ہے اس نے آئیٹی سیکٹر میں اور ابھی تو اس کا آغاز ہے بلکل صحیح آپ سمجھ رہے ہو ابھی تو آغاز ہے انجام دیکھنا باقی ہے میرے بھائی اور اس کا انجام وہ ہوگا انشاءاللہ کہ ہماری سوچ سے پرے سوچ سے باہر مطلب ایک کہاوت وہ بلکل ہی اس آن پیسیف نے جھونٹی ثابت کر دی ہے جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلاؤ آن پیسیف نے کہا جتنی چاہے اتنے پیر پھیلاؤ اور خود پھیل جاؤ پوری طریقے سے چادر آن پیسیف بنا دے گا آپ کو کور کرنے کے لیے کیونکہ آپ خود ماشاءاللہ ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں اس چیز کے بارے میں جانتے ہوں گے آئی ٹی سیکٹر کیا ہے اور یہ کیا چیز ہے ایک ایک پروڈکٹ ہمارا بہت ہی دھاسو ہے بہت ہی دھاگڑا پروڈکٹ ہے سارے کے سارے اس کے آپ پرشان نہ ہو یہ بات کو لے کر کے کہ یہ ہماری آئی ٹی پرچیس کیوں نہیں ہو پا رہی ہے اکٹیویٹ کیوں نہیں ہو پا رہی ہے اب یہ کب تک رہے گی کب تک ہی ایسا چلتا رہے گا سسٹم اگر کھلے گا تو کب کھلے گا تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دوں میں یہ زیادہ سے زیادہ ایک دو دن کا مسئلہ ہوا نہیں تو وہ بھی نہیں لے گا آپ اپنی پیمنٹ کا انتظام کر کے رکھیں اوکنٹ کو پرچیس کرنے کے لیے دن میں ایک دو بار یا اکثر کوش کریے کہ رات میں آٹھ نو وجہ کے بعد میں یعنی دس وجہ کے بعد میں اس کو ایک بار ٹرائی ضرور کریں یہ کبھی بھی کھل سکتا ہے ایک دن لگ جائے دو دن لگ جائے ایسا نہیں کہ اس میں مہینہ لگے گا بس آج ہی کل میں ہونے ہی والا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ویڈی جب تک میری آپ تک پہنچے گی تب تک یہ ہو سکتا ہے کہ سالوی ہو جائے پرولم یہ تو بالکل ہی پینک نہ ہو پرشان نہ ہو ہم سب اس میں فانڈرز تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے جب تک زندہ ہیں تب بھی اور جب مر جائیں گے تب بھی یہ آن پیسیف ہم نے اور آپ نے جو ہے فانڈرشپ لے کے اس کی ایک ایسا پودھا لگا دیا ہے ایک ایسا پیڑ لگا دیا ہے جو آنے والے ٹیم میں ایک برگت کا روپ لے گا جس کی چھاؤں میں ہماری پوری فیملی ہمارے عزیز قارب سب اس میں جو ہے لطف اندوز ہوں گے ہم زندہ ہیں تب بھی اور مرد آنگے اس کے بعد بھی تو آپ بالکل بے فکر رہے ہیں پینک نہ ہو سکون بنائے رکھیں شانتی بنائے رکھیں ہنڈر پرسنٹ اسے پرچیز ہوگا جب تک سب پرچیز نہیں کر لیں گے اس کو تب تک یہ بند ہونے والا نہیں ہے میرے بھائی یہ آپ دیان لکھو بات کو ٹھیک ہے للتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دعاوں میں یاد اپنا جائے ہیں